بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر آیوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا وائرل فیور کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وائرل فیور کیا ہوتا ہے اس کے قاضیز کیا ہیں اس کے سمٹمز کیا ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ہومیوپیتھیک ٹیٹمنٹ سو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وائرل فیور کیا ہوتا ہے ایسا فیور جو کسی وائرس انفیکشن کی وجہ سے ہو اس کو ہم وائرل فیور کہتے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں اس کے قاضیز کیا ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائرس کی وجہ سے ہونے والے فیور کو ہم وائرل فیور کہتے ہیں تو لہٰذا اس کی وجہ وائرس ہی بنتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ وائرل فیور کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو سر میں درد رہتا ہے سر میں باریپن محسوس ہوتا ہے آپ کو فیور رہتا ہے آپ کو بخار رہتا ہے اور وہ پہلے ہلکہ محسوس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک سو تین چار تک جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سویٹنگ ہونے لگتی ہے کبھی آپ کو بسینے آنے لگتے ہیں اور کبھی آپ کو سردی لگنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے مسل پین ہوتا ہے اور آپ کو نوزیا وارمٹنگ خاص طور پر بچوں میں نوزیا وارمٹنگ اور ابڈومنل پین ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھیک ٹریٹمنٹ کی جانب تو اس کے لیے میں آپ کو دو کمبینیشن بتاؤں گا ایک ہے جو پوٹینسیز میں ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ مدھر ٹنگچر تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پوٹینسیز کے کمبینیشن کی تو اس میں سب سے پہلی میڈیشن ہے ایکو نائٹ تھرٹی ایکو نائٹ تھرٹی آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بھی موسم چینج ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے ایکو نائٹ تھرٹی بہت ہی افیکٹیو میڈیشن ہے نیچٹ میڈیشن ہے ایلیم سیپا تھرٹی اگر آپ کو چھینکیں ہائیں تو ایلیم سیپا تھرٹی بہت ہی افیکٹیو ہیں خاص طور پور جب چھینکوں کے ساتھ آپ کو فیور بھی ہو تو اس کے لیے ایلیم سیپا تھرٹی بہت ہی افی Jian点 ہےrologan اس کی نیچٹ میڈیشن ہے یوپیٹوریم پر تہرٹی تو یہ بکار ہے لیے بہت ہی افیکٹی میڈیسن ہے خاص طور پر وائرل فیور کے لیے بہت ہی افیکٹی میڈیسن ہے نیکسٹ میڈیسن ہے جلسیمیم تھرٹی جیسا کہ وائرل فیور میں آپ کو ویکنس محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے اور جب تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بکار ہو تو اس کے لیے جلسیمیم تھرٹی بہت ہی افیکٹی میڈیسن ہے رسٹاکس 30 پین کے لیے بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے باڈی پین کے لیے بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ ہے آپ کا پوٹینسیز کا کمبینیشن اس کو آپ نے پانچوں میڈیسن کو ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد دس دس قطرے دن میں کم مز کم چھ بار یوز کریں اس سے آپ کا وائرل فیور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اب ہم بات کر لیتے ہیں مدر ٹنکچر کے کمبینیشن کی تو اس میں آپ نے سب سے پہلی میڈیسن ہے آپ کی بیپٹیشیا مدر ٹنکچر بیپٹیشیا مدر ٹنکچر آپ جانتے ہی ہیں کہ فیور کے لیے انتہائی ایفیکٹیو میڈیسن ہے ایسری میڈیسن ہے چائنا مدر ٹنکچر چائنا مدر ٹنکچر کو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ فیور کے لیے انتہائی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یوپیٹوریم پرف مدر ٹنکچر یوپیٹوریم پرف جیسا کہ میں نے پوٹنسیز میں بھی بتایا در ٹینچر فارم میں بھی یہ فیور کے لیے انتہائی افیکٹیم میڈیسن ہے اور اس کی چوتھی اور لاسٹ میڈیسن ہے آسیمم سینک آسیمم سینک فیور کے لیے بھی اور آپ کی ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے بھی انتہائی افیکٹیم میڈیسن ہے یہ تلسی سے بنتی ہے تو ان چاروں کو ملالیں اور ملانے کے بعد تیس تیس قطرے دن میں چار بار یوز کریں تو اس سے آپ کا وائرل فیور انشاءاللہ تین سے چار دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ کی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ